اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ آپ فرماتے ہیں اگر تم نے رشتہ قائم کیا یا مال کو دیکھ کر یا جمال کو دیکھ کر یاد دکھو نہ مال رہتا ہے نہ جمال رہتا ہے ارے دو چار قطرے تیزاب کیوں تو جمال گیا اب تو تیزاب کی ضرورت نہیں ہے میک اپ میں اتنا کمال ہے اور کبھی اگر بیان کر دیا جائے کسی موقع پر کہ اگر واقعا جمال چاہیے تو باوضوع رہیے یہ جملہ کہیں پڑھ دیا تھا سیر سا ناراض ہو گئے کہہ نے مولی صاحب آپ نے ہمارا کاروبار بند کروا دیا کہہ نے کہا جی خیریت پینیا کیا کہ جی آپ نے ممبر سے پڑھ دیا کہ وضوع کرو جمال ہوگا ہم تو کریم بیشتصلات پڑھیں محمد وعال محمد تو اگر انسان تصور کرے امام کے الفاظ پر مال اور جمال دونوں خصت ہو جائیں گے کیا بچے گا اگر تم نے رشتہ قائم کیا دین اور ایمان پر تو یاد لکھو دین بھی باقی رہے گا ایمان سلامت رہے گا اور جیسے اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کے لیے میں حیران ہوں کہ مجھے ختیجہ تاہرہ کے والد کے کلمات نہیں ملتے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جناب سیدہ کونین کو اللہ کے رسول نے کیا الفاظ کے ساتھ رخصت کیا شہر کے گھر مگر ختیجہ تاہرہ کو ان کے والد نے کیا الفاظ کہے تھے نہیں ملتے آپ کو اب عجیب بات ہے جناب ختیجہ تاہرہ جب اللہ کے رسول سے آپ کا نکاح منعقد ہوا تو معتبر اور مصدق روایات کے اعتبار سے تعصب کے بغیر آپ کا سنہ مبارک تھا اٹھائیس برس کتنا اٹھائیس برس اور اٹھائیس برس کی خاتون کو آپ کے اپنے دور میں دو القاب ایک تاہرہ اور ایک حکیمت و قریش اللہ اکبر قریش میں واحد خاتون جس سے حکمت عطا کی گئی تھی آپ غور کیجئے حکمت کسے کہتے ہیں تو آئیے اگر زیارتِ آلِ یاسین کے بات کی دعا پر غور کیجئے اس میں خاص طور سے دعا مانگی کی پروردگار میرے دل کو نورِ یقین سے بھر دے میرے سینے کو نورِ ایمان سے بھر دے اسی انداز سے میرے زبان کو نورِ صدق سے بھر دے میرے کانوں کو نورِ حکمت سے بھر دے کوئیہ حکیمہِ قریش جنابِ خطیجہِ طاہرہ اس زمانے میں زمانہِ جاہلیت اس انداز کے فیصلے کرنے والی اس انداز سے کہ اگر ورقہ بن نوفل نے بات بیان کی تو سنی تو بہت سے عورتوں نے تھی مگر سب سے بہترین انتخاب کیا خطیجہِ طاہرہ نے خطیجہِ طاہرہ کے انتخاب کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی عجیب بات ہے رشتہ یہاں سے نہیں گیا ہے رشتہ وہاں سے آیا ہے کیوں اس لیے یہاں سیرشتہ جائے تو کہا جائے مال کی بنیاد پر تھا وہاں سیرشتہ آیا تو کمال کی بنیاد پر تھا حکمت کی بنیاد پر تھا فرق واضح ہوا امام فرماتے ہیں شادیاں کرو نہ مال دیکھ کر اور نہ جمال دیکھ کر اور نہ تو تاریخ نے جنابِ خطیجہِ طاہرہ کے جمال کی بات کی ہے اور نہ مال کی بات کی ہے کہ رشتہ نہ مال کی بنیاد پر ہوا نہ جمال کی بنیاد پر ہوا رشتہ تو وہاں سے آیا رشتہ یہاں سے گیا نہیں ہے